جیسی ویمن یونیورسٹی پوچھ ڈال کر ویسی وائس چانسل سہبہ کی چار ایسی سٹوڈنٹس ہی جن کو زیرو ایکسپینینس ہونے کے باوجود ان کو ان پر پریفرنس دی گئی اور ان کو نوکری پر رکھ لیا گیا دوسری کس کے حوالے سے یہ ریجسٹر کی سیٹ کے لیے ہے بڑی ہی حیران کن سٹوری ہے اتنی انٹرسنگ سٹوری جو کہ سنتے سنتے یہاں پہ آپ نے پہلے دو بھائی دیکھے پھر آپ نے جمگٹہ دیکھا یہاں پہ اور بھی دوست آ رہے ہیں سب سٹوری سننے کے لیے کہ کیا انٹرسنگ سٹوری ہے انٹرسنگ سٹوری اس میں یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے کس طرح ہم لوگ کسی کو بھی ابلائج کر سکتے ہیں اور ہمیں پوچھنے والا ہے بھی کوئی نہیں وائس چانسلر کے بعد جو سب سے بڑی بیس میں سکیل کی یہ سیٹ ہے ریجسٹر کی یہ سیٹ ہے اس کی بھی ایڈورٹائزمنٹ دی گئی یہاں پر کس کو ابلائج کیا گیا اسی یونیورسٹر کے اندر ایڈیشنر ریجسٹر کی سیٹ پر براج بانتی میڈم اتیا الماس انہوں نے بھی اس کے لیے اپلائی کیا اس کے بعد بارہ لوگوں نے اسی سیٹ کے لیے اپلائی کیا بارہ کے بعد بارہ لوگوں کے اندر جب میں نے نام دیکھے تو ایک نام بگیڈیر ریٹائر تھے ان کا نام بھی تھا جنہوں نے اپلائی کیا تھا ریجسٹر کی سیٹ کے لیے ان کو بھی نوکری نہیں دی گئی یونیورسٹی کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک دن کا بھی ایکسپیرینس کم ہو تو آپ کو یہ نوکری نہیں دی جا سکتی بارہ سال کا ایکسپیرینس لازمی ہونا چاہیے پیپروں کے اندر تو شاید سولہ سال کا ایکسپیرینس دکھا گیا میڈم اتیہ الماز کا مطابق ہمیں جو انفرمیشن ملی اس کے مطابق جو میڈم اتیہ الماز کا ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے ان کا وہ بارہ سال نہیں بنتا جس میں سکیل کی جاب کے لیے جو ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے وہ سترمیں سکیل سے لے کر آگے آنورڈ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس سکیل تک آپ نے جابز کی ہوں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو تو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے ادرواز نچلا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن یہاں پر کیا کیا گیا میڈم اتیہ الماز جن کو ریجیسٹر کے بیس میں سکیل کی جاب دی گئے ریجیسٹر کے یہ بڑی سیٹ ہے تین سال کے لیے ریجیسٹر آتا ہے اور لاکھوں روپے اس کی تنہا ہے آپ لوگوں کی ہے لاکھوں روپے تنہاں کسی کی بے روزکار ہیں ہم تو میڈم اتیہ الماز یہاں پر ایڈیشنل ریجیسٹر کی سیٹ پر جی سی ویمن یونیورسٹی میں وجود ہے براجمانتی یہ ریجیسٹر کی سیٹ سے پہلے یہ اسے پہلے تقیباً ستویں سکیل میں بھی رہی گجات یونیورسٹی میں بھی سرف کرتی رہی وہ ایکسپیرینس تو کاؤنٹ ہوگا لیکن ان کا ایک ایکسپیرینس ہے ایف آئی اے میں یہ ایز ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر وہاں پر بھی نوکری کرتی رہی لیکن اس جاب کا جو سکیل ہے وہ سترونہ سکیل نہیں بنتا وہ چھوٹا سکیل ہے اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتا یہ یونیورسٹی کے رولز کہتے ہیں اگر وہ کاؤنٹ نہ کی جائے تو وہ کم ہوتی ہے وہ بارہ سال نہیں بنتی تو اس لحاظ سے میڈم اتیال ماس کو جو نوکری دی گئی وہ بالکل ان لیگل ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلا یہ ہمیں اس لیے پتا چلا کہ انہی کے ساتھ بارہ میں سے جو ایک کینڈیڈیٹ تھی ان کا نام تھا تنزیلہ کمر تنزیلہ کمر نامی میڈم تھی جنہوں نے رزیسار کی سیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ان کے مطابق انہوں نے جو اس کے خلاف جو اپلیکیشن دی کہاں اپلیکیشن دی پنجاب کا جو ہائر ایجوکیشن دیپارٹمنٹ ہے وہاں پر انہوں نے اس نوکری کے خلاف ان کی رزیسار کی ایز ایرزیسار تقریری کے خلاف انہوں نے اپلیکیشن دی اس کے بعد ان کی اپلیکیشن کے بعد یہاں پر انکوائری آئی کہ ہمیں اس کا جواب دیا جائے تو یہاں کی سیلیکشن بورڈ ہوتا ہے سیلیکشن بورڈ کی جو چیئرمن ہے وائس چانسلر وہ اتنی پاورفل ہیں کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہائر ایجوکیشن دیپارٹمنٹ کو کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ان سے جواب طلب کیا کہ دو دن کے اندر جواب دیں لیکن انہوں نے گول مول کر کے نہ سارا جواب دے دیا یہی مطلب سولہ سال کا ان کا ایکسپیرینس دتا دیا ایک اول لا یہ کہتا ہے کہ جب آپ پروبیشن پیریٹ پر یہ نوکری کر رہے ہوں تو آپ یہ نہیں کر سکتے مطلب آپ دوسری اسی پر اون نہیں کر سکتے یہ رزیسار کی نوکری لیکن ہائر ایجوکیشن دیپارٹمنٹ بھی چھپ کر گیا لیکن وہ میڈم اتیہ الماس یہاں پر ایک بڑے بیسویں سکیل کی جاب پر رزیسار کی جاب آپ کو پتا کتنی بڑی ہوتی ہے وائس چانسلر کے بعد رزیسار ہی مالک ہوتا ہے پوری یونیورسٹی کا سیاہ کرے سفید کرے بڑی اور بڑا عوضہ ہے یہ بیسویں سکیل کی جاب ہے میرٹ کیا ہے میرٹ میں آپ کو بتاتا ہوں میرٹ کی دجیاں کس طرح بکھیلی جاتی ہیں اور یہاں پر طاقت کس طرح استعمال کی جاتی ہے دوسری اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری جو ایک اور نوکری یہاں پر رزیسار اور اسسسٹنٹ رزیسار کی نوکری بھی تھی یہاں پر اسسسٹنٹ رزیسار ہے اس کا تقیباً سترمہ سکیل بنتا ہے اس کی نوکری کس کو دی گئی ایک سو ستاسی کے قریب لوگوں نے یہاں پر اپلائی کیا ایک سو ستاسی کینڈیڈیٹ سے جنہوں نے اپلائی کیا سترمہ سکیل کی غالبن یہ نوکری تھی ان میں میرٹ اور طاقت میرٹ کس کا بنا اس میں میرٹ کس کا بنا بھائی آپ کو بتا ہے مہم آرف نامی ایک لڑکی تھی اس کا یہ میرٹ بنا وہ کس طرح بنا وہ میڈم کی سگی بانجی ہے اور اس کی انٹرسنگ بات میں آپ کو بتاؤں جب ان کا انٹرویو ہونے لگا تو میڈم نے یہاں پر سیلیکشن بورڈ کو بتایا کہ یہ میری بانجی ہے اس نے میں نے انٹرویو میں نہیں بیٹھنا آپ لوگ اس کا انٹرویو کریں میڈم چلی گئی یہ بتا کے کہ یہ میری بانجی ہے بھائی تو اس کے بعد ایک سو ستاسی لوگوں میں سے ان کی بانجی کو انہوں نے میرٹ پر رکھ لیا ان کو نوکری پکی دے دی گئی سترمہ سکیل کی یہ جاب ہے یہاں پر طاقت کا یہ عالم ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ عزماء کے دیکھ سکتا ہے کچھ عرصہ قبل یہاں پر ایک بڑا سیاسی لیڈر عام تو نہیں بتائیں گے لیکن پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں جیتے ہوئے ایم پی ہیں وہ میڈم سے ملنے گئے تو میڈم نے مطبع بڑی افسری دکھائی ان کو تو وہ تقریباً ایک لمحہ بھی میڈم سے نہیں ملے اور میڈم نے باہر آکے وبال کھڑا کر دیا کہ ان کی جرت کیسی ہوئی میرے دفتر میں بیجنے کی ان کو باہر بٹھانا چاہیے تھا تو چاہیے کہ اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لے کوئی چیکنگ کے لیے کوئی کمیٹی بنا دی جائے کہ کیا جو ہم بتا رہے ہیں اس میں سچائی بھی ہے کہ نہیں سکر ہم پہ یقین نہیں تو تنزیلہ کمر نامی یہ خاتون ہیں جنہوں نے ان کے خلاف یہ ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اپلیکشن دی تھی ان کو بھی کال کی جا سکتی ہے ان سے پوچھا جا سکتا ہے کیا آپ کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی اس کے بارے میں آپ نے اپلیکشن دی ہم نے تو ان کی اپلیکشن آپ کو کھل ڈل کے بتا دی کہ یہ یہ چیزیں انہوں نے بتائی تھی اپلیکشن میں لیکن کچھ نہیں بنا ان کی اپلیکشن کا دو مرتبہ انہوں نے اپلیکشن دی ایک دفعہ اپلیکشن دی دوسری مرتبہ ریمائنڈر کروایا لیکن اس کا کچھ نہیں بنا پھر ان کو گجارچ یونیورسٹی میں شاید نوکری مل گئی کنٹرولر انتحان کی پھر انہوں نے اس کو بول گئی پھر انہوں نے اس کو پرسو نہیں کیا لیکن سرکار کو تو پرسو کرنا چاہیے احل افسران کو تو پرسو کرنا چاہیے اور حق جن کا بنتا ہے اپنے سیال کورٹ کی طرف توجہ دیں حاجہ محمد عاصف صاحب آپ سے محاطب اس نہیں ہے کہ آپ سیال کورٹ کے اس وقت چیف آفیسر ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنے شہر کی طرف توجہ دیں خودارہ یونیورسٹی کا چکر لگائیں خود نہیں جانا تو اپنے کسی نمائندے کو بیج کر چیک کر لیں کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ وہاں پر بادشاہ ہی نظام چلتا ہے اور وہاں کا بادشاہ ہے وہاں کے وی سی وائس چانسلر ڈاکٹر رکھسانہ کاؤسر کچھ ٹیلنٹ بھی یہاں پر آ گیا ہے ہم نے جب ان کو سٹوری یہ بتائی انہوں نے سنی تو ان کی بھی کچھ ہوایشات تھیں کیا ہوایشات تھیں اس ٹیلنٹ کی ہم ان سے بھی سنتے ہیں بھائی آپ کی کیا خواہش ہے سٹوری تو ہم کر رہے ہیں کہ میڈم جی سی ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر کے حوالے سے ان کی طاقت کے حوالے سے آپ کی کیا خواہش آتا ہے آپ کی درست سے ٹپک پڑے اے ندیم بھائی ابھی چار سال ہے مہا شڑ ہونے میں جب جو آپ چائی ہوگی چار سال بعد تب میں میڈم کو کیسے بلاؤں گا تو پھر آؤ نکڑی دلاؤ آبی جاؤ آبی جاؤ آبی جاؤ تو بھی بول دے اٹھار میں اسکیل کی جو نوکری دیکھی سرکاری دل ہو گیا سنبھالو مجھ کو بے روزگار ہو سنبھلنا مشکل ہو گیا اس سٹوری سے اپنے بھائی ندیم گوری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار